پوشٹے بناتے ہیں سوشل نیکٹرک پہ انہوں نے بچوں کو قتل کر دے بڑی ظالم قوم بھئی بچوں کو وہ نبیوں کو مار دیتے تھے انبیاء علیہ السلام کو مار دے ان کی قتل ان کی گردنے کار دیتے تھے رسولوں کی نہیں رسول کو نہیں کوئی شخص کا قتل کر سکتا ہے رسول کو اس کی قوم نہیں قتل کر سکتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے آپ دیکھ لیں کس رسول کو قتل ہے عیسیٰ ابن مریم رسول تو انہوں نے کوشش کہ اللہ نے بچا لے کہ نبیوں کو انہوں نے قتل کیا اور یہ قیامت کی دن بھریں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بائی بل میں فرما دیا قیامت کی دن تو تمہارے کندوں پر نبیوں کا خون ہے جن کی جس قوم کے کندوں پر نبیوں کا خون آ جائے اس قوم نے آپ کے ساتھ پیس کرنا ہے آپ کے ساتھ اس نے کیا مطلب ٹرینکویلٹی بیدا کرنی ہے یا پارلے بنانا ہے آپ کی یہ ساری ساری غلط فہمی ہے اور اس میں ہی رہنا ہے اور تب ہی میں نے آیت شروع پر پڑھ دی تھی کہ جو مرضی کرلو تم ان کی طرح جب تک ان کی طرح نہیں ہوگے وہ تمہارے نہیں ہونے والے یا ان کو اپنا کرلو یا ان کی طرح ہو جاؤ بیچ کے بندر رہو گے تو ہمیشہ تمہاری ڈگڈگی بچتی رہے گی یہ نہیں ہنے والا is not because the creator gave the verdict کہ یہ ہونا ہے یہ ایسے ہے اب آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو maneuver کرنے والے یا manipulate کرنے والے یا اس کو in as much so کرنے والے یا کرنے والے کہ آج کا زمانہ لگتا پاسٹ کا لگتا زمانہ نہیں فطرت نہیں بدلتی بھائی دور طریقے بدل جاتے ہیں you cannot change a fit the nature of a person the nature of a nation it takes yorns epochs generations لگ جاتی ہیں ایک چیز کو بدلتے ہیں اور ان کی generation کی گھٹی میں ہی تکبر ہے یہ تو وہ قوم تھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی چھڑوا کے ہی آئے موسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں موسیٰ تنہوں تو ہم نے مروا دیا ابھی ریڈ سری کروس کر کے آئے ہیں اور کہتے ہیں تو نے تو ہمیں مروا دیا وہ فیرون تھا وہ تو ہمیں روٹی تو دیتا تھا تو نے تو ہمیں روٹی بھی نہیں دی بارا اللہ نے سات چشمیں پھوڑے پانی نکلا منہ سلوہ اترا اور اس کے بعد بھی ناشکری پہ ناشکری یہ ناشکری پہ ناشکری اور پھر جب جہاد کا وقت آیا فلسطینی جو ایام الجہلیہ کے عرب تھے جو کہ وہاں پہ آباد تھے یہ کہتے ہیں نہیں ان کا لینڈ ہے میں آتا ہوں بھی اس تاریخ کے اوپر اور وہاں پہ کون لوگ تھے وہاں جنات تھے بیٹھے ان سے پوچھیں وہاں عرب بیٹھے ہوئے تھے تو کلیش کیا آجاتا ہے نا جی نا ہمیں گوڈ نے پرومیس لینڈ دیا ہے تو اب میں بتاتا ہوں کون سا پرومیس لینڈ ان کی بائی بر میں لکھا ہوئے اور وہ کس کو خدا نے دیا تھا ابھی آجاتے ہیں اس چیز تو بھی پہلے میں ذرا کچھ پسے منظر تو بنا دوں کوئی وارم اپ اپیٹائزر تو دے دوں آپ کو ایک میل سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرما یو سٹیف نیکٹ پیپل تم تو شروع سے ہی ایک سٹیف نیکٹ ہو تم لوگ کی تو گردنوں میں اکڑیں جب سے میں فیرون کے نشکر سے چھڑوا کے لائے ہوں یہ تو وہ قوم ہیں انہوں نے کہا جاؤ موسیٰ جاؤ جاؤ اپنے رب کے ساتھ جا کے جہاد کرو ہم تو یہی بیٹھے ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوگے اللہ نے چالیس سال ڈیزرٹ سنائے پھیننسولا وہاں پہ ان کو زلیل و رسوا کیا اور چالیس سال تک ان کا نا ٹھکانا وہ جنریشن مر گئی پھر جو ہواری تھے حضر موسیٰ علیہ السلام کے یوشہ بن نون ان کی سرپرستی پہ جا کے یہ سارا جہاد فلسطینی کو ہوا آگے ڈیٹیل میں یہ آپ کو بک آف ایکزوڈس کے بعد جو بک آتی ہے نا بک آف جوشوا آپ کو بتا ہے بائبل کی پہلی پانچ کتابیں ہیں جس کو سپوسٹو بھی تورات کہتے ہیں جنسز، ایکسودس، لیوٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرانمی سوری جو ڈیوٹرانمی ہے یہ پانچویں کتاب ہے ڈیوٹرانمی کے بعد ایک بک آتی ہے بک آف جوشوا یہ وہ یوشہ بن نون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہواری تھے ان کی سرپرستی پہ جا کے پھر وہ پہلی جنریشن میں سکت نہیں تھی آگے پھر مزید ان کے آپ معاملات پڑھتے رہیں تو انہوں نے نبیوں کے ساتھ زیادتیاں کی یہ وہ قوم ہے قوم کا وقت کا نبی ان کو گالیاں دے رہا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کتنی دفعہ گالیاں دی ہیں بائبل میں پڑھیں میتھیو چپٹر ٹویل ورس ٹھرڈی ایٹ، ٹھرڈی نائن، فورٹی یہودیہ کہتے ہیں کہ او ماسٹر شو اس دسائن او ماسٹر تنزیہ کہتے تھے ہمیں ایک موجزہ دکھاؤ انہوں نے کہا یہ زنا کرتے تھے بہت زیادہ شراب پیتے تھے سارے کام کرتے تھے لیکن لوگوں کے لیے انہوں نے قانون بنائے تھے یہ جو انداز ہے ان کا بولنے کا ان کے اوپر یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہویا تھا کہ یہ کسی نہجار کوم تھی موسیقی